بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بائیو گرافکس اردو میں خوش آمدید گجرات کے کاشتگار گھرانے سے تعلق رکھنے والے موجودہ دور کے مقبول عدیب، ناول لگار اور سفری داستان گو مستنصر حسین تارڑ کی شخصیت کے ہر پہلو پر بات کرنے کے لئے صفحات کافی نہیں اس کے لئے تو کتابیں درکار ہیں مستنصر حسین تارڑ یکم مارچ 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور اردو عدب کے ایک بڑے نام سعادت حسن منٹو کے پڑوسی بھی رہے لاہور کے مختلف سکولز اور گورمنٹ کالج سے فارغ ہونے کے بعد مستنصر حسین تارڑ نے مغربی موالک کا روح کیا جہاں انہوں نے عدب کی دیگر اصناف میں نئے زاویوں اور جدید رجحانات سے آگہی حاصل کی وہ مختلف کورسز کرنے کے بعد وطن واپس لوٹے لیکن ان کی بیچین طبیعت نے انہیں سکون سے رہنے نہ دیا 1957 میں دنیا کی سیر کرنے کا شوق انہیں ماسکو میں ہونے والے یوت فیسٹیول میں شرکت کے لئے لے گیا بعد میں اس سفر کی داستان کا ناول فاختہ کے نام سے سامنے آیا تہم ان کا باقاعدہ پہلا سفر نامہ نکلے تیری تلاش میں 1971 میں منظر عام پر آیا جسے بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکرا اور اب تک ان کے تقریباً تیز سے زائد سفر نامے شائع ہو چکے ہیں اپنے سفر ناموں جیسے ماسکو کس فید راتیں نیو یارک کے سو رنگ ہیلو ہالینڈ آسٹریلیا کی آوارگی اندلس میں اجنبی اور پتلی پیکنگ کی کے ذریعے انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کو صرف دنیا بھر کی سیاحت ہی نہیں کروائی بلکہ اپنی سرزمین خاص طور پر شمالی علاقہ جات میں حسین وادیوں برف پوش پہاڑوں میں گھرے علاقوں اور وہاں رہنے والوں کی پر اسرار اور پر تجسس ثقافت سے بھی اس طرح متعارف کروایا ہے جس سے پڑھنے والوں کو یہ سب کچھ خود وہاں جا کر دیکھنے کی نہ صرف ترغیب ملتی ہے بلکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان علاقوں کے صرف مکین ہی نہیں بلکہ وہاں کی وادیاں چشمے پہاڑ اور خوبصورت قدرتی مناظر انہیں بلا رہے ہوں یا اپنی طرف کھینج رہے ہوں جن سفر ناموں میں ملک قدرتی حسن کو بیان کیا گیا ہے ان میں ہنزہ داستان، نانگا پربت اور سندھ بہتا رہا کلاش داستان، سفر شمال کے، راکہ پوشی اور کیٹو کہانی شامل ہیں تاہم تارڑ صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف سفر نامہ لکھنے کی نیت سے کبھی کوئی سفر نہیں کیا ان کا کہنا ہے کہ میں آوارہ گرد طبیعت کا انسان ہوں جسے سفر کیے بغیر چین نہیں آتا لیکن قدرت نے انہیں چونکہ چیزوں کا گہرہ مشاہدہ کرنے اور پھر اسے تحریر کرنے کی صلاحیت دی ہے اس لیے وہ جو دیکھتے ہیں اسے لفظوں میں منتقل کر دیتے ہیں جسے پڑھنے والے پسند بھی کرتے ہیں یہ کمال اور مقبولیت بھی انہی کے حصے میں آئی ہے کہ گزشتہ تیس سال میں ان کی آنے والی ہر کتاب فکشن کے باکس آفیس پر سوپر ہٹ ثابت ہوئی اور بیسٹ سیلر قرار پائی ناول نگار کی حصیت سے بھی انہوں نے جہاں عام لوگوں کے حلقوں میں شہرت کے جھنڈے گاڑے وہیں اردو ادم میں بھی اپنی بلند شخصیت کو تسلیم کروایا ان کے ناول بہاؤ پکھیرو خسو خاشاک زمانے اے غزال شب دیس ہوئے پردیس سمیت کموں بیش تمام ہی ناولز بیسٹ سیلر ثابت ہوئے لیکن ان کا پہلا لکھا ہوا ناول پیار کا پہلا شہر کی مقبولیت اور پسندیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک اس ناول کے پچاس سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں یہ ناول سب سے پہلے اپنے وقت کے انتہائی مقبول مہنہ میں دھنک میں کستوار شائع ہوا تھا اور اس کے بعد ہی تارڈ صاحب میں اپنی مسافتوں کی رودات کو تحریری شکل دینے کا عظم پختہ ہوا تھا ان کے ناول راہ کو 1999 کا بہترین ناول قرار دیا گیا اور اسے وزیراعظم عدبی ایوارڈ کا مستحق قرار دیا گیا اس ناول کا منیادی موضوع سکوت ڈھاکا اور اس کے بعد کراچی میں پیدا ہونے والے حالات تھے تاہم عدبی حلقوں میں غیر معمولی پذیرائی حاصل کرنے والا ناول بہاؤ ہے جو وادی سندھ کے معاشرتی طرز اور اتوار کو واضح کرتا ہے ماسکو سٹیٹ یونیورسٹی کے اردو عدب میں گزشتہ تیس سال سے تارڈ صاحب کی تخلیقات باقاعدہ طور پر پڑھائی جاتی ہیں کچھ عرصہ پہلے اردو نصر میں ان کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں انہیں میڈل سے بھی نوازا گیا یونیورسٹی وقتن فاوقتن ان کے لیکچرز کا احتمام بھی کرتی ہے یونیورسٹی کے ایک معروف سکالر کا کہنا ہے کہ شاعری میں فیض احمد فیض اور نصر میں مستنصر حسین تارڈ روس میں پاکستانی عدب کا حوالہ ہیں ستر کی دہائی میں انہوں نے ٹی وی پر اداکاری اور ڈراما نگاری بھی کی بطور اداکار ان کا پہلا ڈراما پرانی باتیں تھا اور بطور ڈراما نگار پہلا ڈراما انہوں نے آدھی رات کا سورج کے نام سے تحریر کیا ڈراما نگار کی حیثیت سے ان کے مشہور ڈراموں میں سورج کے ساتھ ساتھ پرندے اور ہزاروں راستے شامل ہیں بطور اداکار بھی انہوں نے سینکڑو ڈرامے کیے جن میں ان کے کرداروں کو عوامی سطح پر بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی خاص طور پر ایک حقیقت ایک افسانہ سیریز میں انہیں صحافی کے کردار میں بھی بے حد پسند کیا گیا بعد میں ایک طویل عرصے تک وہ سرکاری ٹی وی کے ایک مارننگ شو کی بدولت بچوں کے چاچا جی کے طور پر مقبول ہوئے پاکستان میں ٹی وی پر صبح کی نشریات کو قبول عام کا درجہ دلانے میں بھی ان کا اہم کردار ہے مستنصر حسین تارڈ نے عمر کے اس حصے میں آ کر بالوں کا قدرتی رنگ اپنے زور بازو سے تبدیل کرنا چھوڑ دیا ہے تہم ان کی شخصیت آج بھی پرکشش اور باوکار دکھائی دیتی ہے اور ان کے پرستاروں میں اس تبدیلی سے یقینا کوئی کمی بھی واقعہ نہیں ہوئی ہوگی تارڈ صاحب نے یکم مارچ دوہزر سترہ کو اپنی اٹھتروی سالگیرہ منائی تھی پانچ شہروں میں ان کے چاہنے والے پرستاروں نے بھی اس دن ان کی غائبانہ سالگیرہ منائی اور ان کی صحت اور لمبی عمر کے لیے خصوصی دعائیں مانگی اس سالگیرہ کا پورا پروگرام جیو ٹی وی سے بھی نشر کیا گیا اب وہ بیاسی سال کے ہونے کو ہیں اس پیرانہ سالی میں بھی تارڈ صاحب ایک پرجوش اور صحت مند زندگی گزار رہے ہیں مختلف سرگرمیوں میں ان کو حصہ لیتے ہوئے دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ وہ اب بھی جوانوں والی زندگی گزار رہے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ تو ہے کہ زندگی کی مغرب ہو چکی ہے لیکن ان کی زندگی کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا چالی سال پہلے کی طرح آج بھی وہ شام ساڑھے سات بجے اپنی رائٹنگ ٹیبل پر موجود ہوتے ہیں اور ان کے لکھنے پڑھنے کا یہ عمل رات ساڑھے گیارہ بجے تک جاری رہتا ہے زندگی کی آخری خواہش کے حوالے سے وہ اپنی نانی امہ کا کہا ربہ آخیر اچھا کریں یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی آخری عمر کسی امتحان یا عزمائش میں نہ گزرے انہوں نے حج کا سفر نامہ غارہ ہرہ میں ایک رات لکھا اور اس مقدس سفر کا حوال عقیدت کے آنسوہ میں بھیگے بغیر لکھا ہی نہیں جا سکتا اس یادگار سفر کی ذاتی استعمال کی اشیاء کو انہوں نے آج تک احتراماً سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور پھر جو شخص روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے بہتے ہوئے آنسووں سے ملتجی ہو کے اے میرے رب تیرے گناہگار بندے میں ایسی کون سی خوبی تھی کہ تُو نے اسے یہ سعادت عطا کی تو اس کا ظاہر ہوا کچھ بھی ہو لیکن اس کے آنسو اور عقیدت اس کے باطن کی گواہی دیتے ہیں بے شک کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے وابستگی کی انداز اور اس کے اظہار کا طریقہ مختلف بھی ہوتا ہے